بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑوسی مجھے مسلسل تکلیف دے رہا ہے اور اپنی شرارتوں سے باز نہیں آرہا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صبر کرو چند دن گزرتے ہیں وہ پھر ہاتھ باندے حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ میرا پڑوسی اپنی شرارتوں سے مجھے محفوظ نہیں کر رہا پیغمبر اسلام پھر فرماتے ہیں صبر کرو اب چند دنوں کے بعد جب تیسری بار وہ صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے پڑوسی کے شر سے محفوظ نہیں ہوں اور اس کی شرارتیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو نبی کریم صاحب اللہ علاق نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کا سارا سامان اپنے گھر کے باہر رکھ لو جو پاس سے گزرے بس اسے اتنا بتا دو کہ میرا پڑوسی بہت زیادہ شریر ہے اور میں اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوں اس نے اپنے گھر کا سامان باہر رکھا اور جو آتا گزرتا بڑھ حیرت ہے بھئی اپنے گھر کے باہر سامان رکھ کے بیٹھے ہو وجہ کیا ہے وہ کہتا میرا پڑوسی مجھے اپنے شر سے نہیں محفوظ کر رہا اور میں اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہوں وہ اس کی پڑوسی کے اوپر لانت بھیجتے اور کہتے حجیب انسان ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے الغرض شام تک وہ پڑوسی باہر آتا ہے اور ہاتھ بانتا ہے اور کہتا ہے قسم با خدا آج کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا کوئی تکلیف نہیں پہنچا ہوں گا اور میں ایک اچھے ہمسائی کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گا اس کے بعد میری طرف سے کسی طرح کی کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی ناظرین کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنا گھر لو تو اس سب سے پہلے اچھا پڑوسی تلاش کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کا احترام کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی عزیز نہ رکھے جو اپنے لیے عزیز رکھتا ہے مطلب اس کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم خود اپنے لیے تو بڑا سکون پسند کرتے ہیں اور ہم نے ماحول یہ بنایا ہو کہ ہم نے اتنے انچے ڈیک لگائے ہو خود اتنا شور بپا کیا ہو کہ پڑوسی میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے اگر کوئی بچے سٹورنٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیپر قریب ہیں تو ان کے لیے مطالعہ مشکل ہو جائے ہم اپنے گھر کا سارا کورا گرکڑ جمع کر کے پڑوسیوں کے گر کے سامنے رکھ دیں ہم اپنی شرارتوں سے کسی صورت میں پڑوسیوں کو محفوظ نہ رکھیں یہاں تک کہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے گھر سے پڑھ پٹاخے جلاتے ہیں اور پڑوسیوں کے گر میں پھینک دیتے ہیں اور ان کے بچے خوف زدہ ہوتے ہیں کیا یہ یوں خوف زدہ کرنا کوئی ہمارے بچوں کو کرے تو ہمیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لمحے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ پڑوس میں بھی انسان رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک تربیت فرما رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو اگر ہم سایا کوئی بھی حدیہ کوئی توفہ پیش کرے تو اس کو حقیر نہ جانو چاہے وہ بکری کا کھر اس کا پایا ہی کیوں نہ ہو مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی تمہیں پیش کرے تو تم اسے حقیر اس کو حقیر جان کر اس کو شرمندہ نہ کرو بلکہ اس کو وصول کرو ناظرین کرام ہم اور سایا مطلب یہ ہے کہ ایک سایا ہو تو اسے ہم سایا کہا جاتا ہے آج ہمارے پڑوس میں جو رہتے ہیں کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اگر ہمارے گھر میں آگ لگ جائے تو ہمارا پورا علاقہ ہی اگر ہمارے رشتہ داروں سے بھرا ہو تو اس آگ کو بجھانے کے لئے سب سے پہلے ہمارے رشتہ دار نہیں آئیں گے ہمارے پڑوسی آئیں گے لیکن تب آئیں گے جب ہم نے اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کیا ہوگا ہم نے ان کی پردہ پوشی کی ہوگی ہم نے کوئی تحائف کا تبادلہ کیا ہوگا ہم نے ان سے کوئی حسن سلوک کیا ہوگا تب تو وہ پڑوسی محسوس کرے گا کہ بھئی میں نے اس کے ہاں جانا ہے اس کی ضرورت کے اندر ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے لیکن اگر ہم نے مشکل وقت میں اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کیا تو پھر جب ہم پہ مشکل آئے گی تب وہ بھی ہماری مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا متعدد بار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آفیس میں ہوں آپ اپنے کہیں بھی بزنس پوائنٹ پہ ہوں آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے اور والدہ آپ کی بیمار ہو جاتی ہے تو آپ کی ماں کو اس وقت کوئی اور ہسپیٹل تک نہیں لے کر جا سکتا پڑوسی آگے بڑھے گا اور وہ کہے گا کہ خالہ جی ماں جی آپ بیمار ہیں میں ہوں آپ کا پڑوسی میں ہوں آپ کا بیٹا میں ہوں آپ کا ہمساہہ وہی لے کر ہسپیٹل پہنچے گا آپ کے پہنچنے سے پہلے ون ون ٹو ٹو ایمبولینسز لیٹ ہو سکتی ہیں پڑوسی لیٹ نہیں ہوتا لیکن ہم اپنے شرط سے اگر پڑوسی کو محفوظ نہیں رکھیں گے اور اسے اپنا قریبی نہیں محسوس کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پڑوسیوں کی حقوق نازل ہو رہے تھے تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی وراثت میں حصہ دار نہ بن جائیں اس قدر پڑوسیوں کی حقوق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ مومن نہیں کیا ہم نے کبھی غور کیا مولا روم تو فرماتے ہیں چالیس گھردائیں چالیس بائیں چالیس آگے چالیس پیچھے یہ پڑوسیوں میں شامل ہیں اور مولا کائنات کا وہ فرمان ہم کیسے بھولا سکتے ہیں کہ وہ مومن نہیں جو صبح اس حال میں کرے کہ مسلمانوں کے امور سے بے خبر ہو ان کی ضرورتوں سے بے خبر ہو لیکن ہم تو ہر کام میں اپنی آپ کو پریفر کرتے ہیں اپنی ایمیت جت لاتے ہیں اپنے آپ کو سب سے آگے رکھتے ہیں لیکن مومن وہ ہوتا ہے اچھا انسان اچھا مسلمان ہم اسے کہیں گے کہ جس طرح وہ اپنی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے اپنے پڑوسیوں کی ضرورتوں کا بھی ویسے ہی خیال کرے ایک شاعر نے کہا تھا ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے ایک شجر محبت کا ایسا بھی لگایا جائے کہ جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایا جائے میرے مالک ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی